یہ ایک اپڑا دھیان کے ساتھ خاص طور پر F.E.M.P. مسیحی خاندان کے لیے یہ پیغام ہے اور F.E.M.P. مسیحی خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی ہر اس زندگی کے لیے جو اس کو سن رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے اعتوار کو ہم لوگ نائٹ پریئر کے لیے پھیرے تھے بیک وڈ ایریا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک بھائی ہے جرے کا نام بھائی توکیر ہے اور ان کو ڈیمونک سپیرٹ کا مسئلہ تھا اور لاسٹ سنڈے ہم لوگ یہاں پر نائٹ پریئر میں ٹھہ رہے ہیں اور خداون کے فضل سے ہم نے ساری رات پریئر کی اور بھائی آج جب ہمیں ملے ہیں تو ہم تو خود بڑے سرپرائز ہوئے ہیں کہ اتنا ہشاش بشاش طریقے سے اور پھر اتنے خوش ہیں آج وہ اس ساری نائٹ پریئر کی وجہ سے جو خداون نے ان کو رہائی دی ہے اور پروپر طریقے سے ازاد کیا تو باقی باتیں میں نہیں بزاتے خود بھائی توکیر جو ہیں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے ہوا اور یہ مسئلہ کب سے تھا اور اب وہ کیسا فیل کر رہے ہیں میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں خدا کا فضل ہے اور رول قدس کے نے مجھے مسا کیا عارب بھائی سیمول بھائی اور دود بھائی کے مسئلہ سے مجھے یہ نجات ملی ہے اور میں خدا کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اور ان بھائیوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جن کے پسیدہ سے مجھے یہ نجات ملی یہ ڈیڑھ سال سے میرے ساتھ واقعہ ہو رہے تھے اور میں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے شکر ادا کرتا ہے حاللویہ بھائی توکیر ہے اور آپ نے ان کے جبانی اس بات کو سنا اس گواہی کو سنا بھائی شیمویل بھائی دعوت دلاور اور مجھے خداون نے تفیق دی کیونکہ لاسٹ سنڈے ہم لوگ جیسے ہی فیلڈ میں آئے سارا دن ہم خدمت کا کام کرتے رہے اور رات کو بھائی پریسٹ شکیل صاحب جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ریکویسٹ کی رونکہ جی آپ لوگ نائٹ پریئر میں ٹھہریں تاکہ اس مسئلے کے ساتھ ہم سب مل کے جو ہیں اس کے ساتھ فائٹ کریں اور ابلیس کو شکرس دیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند جو کہ بھلا ہے اور اپنے لوگوں کے لئے ہمیشہ بھلائی کرتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے اس کے نام کو جلال دینے کے لئے بھائی توکیر کو ازاد کیا اس کے لئے ہم سب خداوند کے تہدل سے شکر گزار ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے حالیلویہ دعاوں میں کنٹینیو پھر بھی بھائی توکیر کو یاد رکھئے گا تاکہ یہ خداوند میں مضبوط ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں یسو مسئلے خود فرمایا اگر کوئی تشیریں نکلتی ہیں اور دوبارہ سے اس زندگی کو خالی پاتی ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ لشکروں کے لشکر ساتھ لے کے آئیں گی تو وہ پھر سے پرابلم کر سکتی ہیں اس لئے آپ نے بھائی کے لئے کنٹینیو دعا کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ایمان میں مضبوط ہوں یہ کلام میں مضبوط ہوں اس کے کاموں میں مضبوط ہوں اور امید کرتے ہیں بھائی آپ گریٹ کمیشن کے لئے ہمارے ساتھ بھی نکلا کریں گے اور جب نکلا کریں گے تو یہ خالی رہے نہیں سکتے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ شوگر بلیس آل اف یو جائمسی کی